اسلام علیکم ویورز ملک ریبڈ فارم سے ملک پکاس ہاں جناب ہم یہاں پہ اپنے علاقے کے پار ہیں دوست محمد صاحب کا یہ فارم ہے اور انہوں نے کافی ساری ورائیٹیز رکھی ہوئی ہیں تو ون بائی ون ہم آپ ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ کیا کیا پالا ہوا ہے تو چلیئے چیک کرتے ہیں اور بین آپ کو ساتھ ساتھ ویڈرزی کنماتے ہیں یہ جی ماشاءاللہ یہ دوست محمد صاحب نے کچھ مشلیوں کا سیٹ اپ لگایا ہویا ہے اور ہم نے ابھی ان کو فراغ ڈالی ہے تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں کہ اس سے اندر مشلیاں چتنی ہیں ہیں یا نہیں ہیں تو واقعی میں بڑی زدہ یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے جو کہ مشلیوں کے لیے سپیشلی انہوں نے بنایا ہے یہ پورا طلاب ہے اور اس میں یہ خود بھی موجود ہیں اور اسی مقصد کے لیے کہ ان کو یہ سنبھال رہے ہیں تو چھوٹ چھوٹی چیزیں جو انہوں نے کی ہوئی ہیں ساری دیکھتے ہیں ون بائی ون پہلے تو ابھی مشلیوں کی طرف آئے ہیں اس کے بعد سیکنڈ پہ آجیں جید ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی اسٹریلیانٹ ہوتے ہیں ان کے پاس اور انہوں نے چھوٹا سا سیٹ اپ اسٹریلیانٹ ہوتا ہے چھوٹی سی جگہ کے اپ اور انہوں نے بہت ساری چیزیں شوکیا پالی ہوئی ہیں ماشاءاللہ جی بہت پیارے ہیں اور زبردست ہیں اس کے بعد آگلی پوائنٹ پہ آئیں تو اس طرف انہوں نے ایک بہترین سا پنکھا لگا کے اور مور پالے ہوئے ہیں یہ ساتھ چوزے بی سی کہیں ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ جی بہت پیارا ہے اچھا جی آپ اپنے جو پروفیشن ہے ہمارا کرگوش فارمنگ اس کی طرف آتے ہیں تو انہوں نے یہ ایک دیسی کالونی سسٹم کے اندر نیوزیلینڈ وائٹ کا ایک پیر سٹار لیا تھا انہوں نے اور ابھی ماشاءاللہ ان کے پاس اچھے خاصے دو تین مہینوں کے اندر یہ خرگوش آویلیبل ہیں یہ تمام نیوزیلینڈ وائٹ بریڈ ہے جو ہمارے فارم سے آئی تھی کافی ٹائم پہلے اور اب یہاں پہ یہ بہترین پل بھی رہی ہے اور پروڈکشن بھی دے رہی ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو ملٹیپل کام آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ آپ اپنے لئے خود جو ہے وہ آمدن کے ذرائع بنائیں کیونکہ یہ تمام فارمنگ ایسی ہے جو آپ کو ہر طرح سے بہت اچھے سرمایہ کم سرمایے میں بہت اچھے پیسے کما کر دیتی ہے دیکھیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے پیسوں سے اور بہت اچھی سٹ اپ لگائے ہوئے ہیں جس سے جو ہے وہ خرگوش بھی پال رہے ہیں مشلیاں بھی پال رہے ہیں مور بھی پال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلینڈز کچھ برڈز بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اچھا یہ اس میں ایک چیز دیکھیں کہ گرمیوں میں بھی ان کے پاس پروڈکشن آ رہی ہے اور اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے کہ دیکھیں درختوں کے نیچے انہوں نے یہ ساری سایہ دار جگہ کے اوپر یہ جگہ بنائی ہے جس سے ان کا ٹمپریچر بھی کنٹرول ہے اور نیچرل محول میں کم سے کم بیماریوں میں بہت اچھا یہ پالے جا رہے ہیں کوئی خرگوش کمزور نہیں ہے بظاہر اس وقت جتنے بھی خرگوش ہیں ہر ایک بندے کے پاس کوئی کمزور ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ بزبردست ہیلدی اور بہترین تکڑے خرگوش موجود ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ٹمپریچر انہوں نے بڑا اچھا مینج کیا ہوا ہے دیسی محول کے ساتھ پکریہ بھو چلیں جس طرف بھی آجاتے ہیں باقی چیزیں تو آپ لوگوں نے دیکھی ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پہ انہوں نے یہ دیکھیں کچھ بینسیں کچھ بچڑے یہ تمام چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ ہیں جو آپ لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں آہو کہ ایک جگہ کے اوپر اگر آپ کے پاس جگہ موجود ہو چارہ موجود ہو تو آپ ہر ایک چیز کے اوپر انویسٹ کر کے ساری چیزوں کو پال سکتے ہیں ماشاءاللہ ابھی ہم نے آپ واقعی تمام چیزیں تو پھرکھائی ہیں گائے بینس بکری ہر طرف تو سے گھوم رہے ہیں یہ جگہ اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن چھوٹے چھوٹے سٹا ہر ایک چیز کے لگائے گیا اور ماشاءاللہ بہترین اب اپتھوں کا بھی ہم نے نظارہ کر لیا یہ بڑی ایک اچھی فارمنگ ہے اور اس پر بھی کام کیا جائے تو بہت اچھا ہو سکتا ہے بڑی پیاری ہیں ماشاءاللہ بڑا مزہ آنا ہے ہم نے چھوٹے چھوٹے چیزوں کے پر بڑی زبرتاست انویسمنٹ کی ہوئی ہے چلیں آپ اس سے آگے چلتے ہیں آپ اس سے اگلے سٹاپ پر جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اب اس میں کیا کیا ابھی جی ہم لوگ آئے ہیں یہ بکریوں کے سلطات کے اوپر ماشاءاللہ اب یہ چیزیں اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستان کے اندر آپ نے رہنا ہے ملٹیپل کام کرنے پڑیں گے دیکھیں توتوں سے بھی کام کیا جا رہا ہے مور سے بھی کیا جا رہا ہے پھر ووش بھی کچھ پالے گئے ہیں مرگیاں پالے گئی ہیں گائے بینسے بھی رکھی گئی ہیں ملازم یہاں بھی ٹوٹل دو سے تین ہے اور اس کے علاوہ لازم میں جو ہے وہ یہ پکیوں بھی اوپر ہم آئے ہیں بگریاں بھی دیکھیں ماشاءاللہ نے چھوٹے سے سٹر کے اوپر بڑی زبردست جو ہیں وہ پالی ہوئی ہیں عام یہ دیسی نسل ہے لیکن فارمنگ کی جا رہی ہے آپ لوگوں سے بھی یہی ہے کہ یہاں پہ ہم ابھی اپنی ویڈیو کا اقتدام بھی کرتے ہیں آپ لوگ بھی کام کیجئے چیزوں کو دیکھیں رکھیں کسی بھی چیز میں نقصان نہیں ہے لیکن محنت مانگتا ہے کام آپ کا محنت کریں گے تو اس میں آپ پیسے بھی کمائیں گے اور آپ کا گھر کے اخراجات بھی کم سے کم اس میں ہو جائیں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دیسی ہیں دیسی چیزیں آپ استعمال کریں گے تو آپ بھی گھر کے اخراجات میں کمی آئے گی انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ آذر ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی